بسم اللہ الرحمن الرحیم محسم جناب ریاس پیزادہ صاحب وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق سپیشل سسٹنس ایڈوائزرز گورنمنٹ آفشلز افاج پاکستان کے آفیسرز انجیوز اور پاکستان کے ماہ نواز الممتاز خواتین جو کہ آج وفاق میں اور صبحوں میں بڑی امپورٹنٹ جو پوزیشنز ہیں ان کے پر وہ کار فرماو ہیں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جو خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ یہاں پر اس مجلس میں تشریف لائیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے تفصیل ابھی ڈاکومنٹری میں دیکھ لی میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کا وقت ظاہر نہیں کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا خواتین نصف سے بھی زیادہ حصہ ہے اور یہ ایک اتنی بڑی ہماری پاپولیشن کی بڑی افیکٹف اور بہت انیجیٹک یہ سیگمنٹ سوسائیٹی کا جو کہ بطور ایک ماں کے اپنے بچوں کو وہ گھر میں تعلیم کے علاوہ جو ہماری روایات ہیں ان کی تربیت بڑوں کا احترام اور معاشرے میں جو ریکوارمنٹس ہیں ان کے بارے میں بطور بطور ایک ماں کے بہت قلیدی کردار ہے بطور ایک بہن کے بہت عام کردار ہے بطور ایک بیٹی کے ایک نہایت ایک بڑا افیکٹف کردار ہے تعلیم حاصل کرتی ہیں ٹیچرز بنتی ہیں معاشرے میں آگے بڑھتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پہتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہماری خواتین کے جو حقوق ان کی امپاومنٹ ان کا احترام ان کے رائٹس ان کے لیے اپرچونٹیز تاکہ وہ معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں کانٹریبورٹ کرسکے ہیں بڑی میننگ فولی پرڈکٹیبلی یہ مواقع ہم پہتر سال میں مہیا نہیں کرسکے اور وہ قومیں چاہے اسلامی دنیا ہے چاہے مغربی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں وہاں پر خواتین نے بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا معاشرے کی تربیت کے لیے ملک کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے تو وہ قومیں کہیں آگے بڑھ چکی ہیں اور پاکستان اس معاملے میں ابھی بہت سفر تیہ کرنا ہے یہ پانچ ارب روپے کا جو ایک پروگرام دیا گیا ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے میں ماضی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے پنجاب میں خدمت کی بطور خادم تو وہاں پر ہم نے بے شمار پروگرامز بچیوں کے لیے ہم نے وہاں پر اس کا اجراء کیا تھا مثال کے طور پر جنوبی پنجاب میں بچیوں کو وہ سکول میں تعلیم حاصل کر سکیں اور غربت کی بنا پر ان کے والدین ان کو سکول سے باہر نہ لاسکے ہم نے ان کے لیے وظائف نہ صرف مقرر کیا بلکہ وظائف میں بے پناہ اضافہ کیا ایک پروگرام تھا پنجاب سکل ڈیولپنٹ کمپنی یہ ایک اشتراک تھا گمت پنجاب کا اور برطانیہ کے ایک ادارے کا جس کے ذریعے ہم نے ہزاروں پہلے ہم نے سٹارٹ کیا جنوبی پنجاب سے جہاں پر یقیناً وہ ترقی کی دور میں پنجاب کے باقی علاقوں مقابلے میں پیچھے ہے تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور وہ تھا کہ بچیوں کو اور بچوں کو سکل ڈیولپنٹ چاہے ہوتلیرنگ ہے سلائی کڑھائی ہے آئیو ٹی کے میکینکس موٹر میکینکس اور اس طرح بے شمار ٹک سٹائل میں بے شمار ہم نے یہ پروگرام چرو کیے لیکن کوئی امارتیں نہیں بنائیں مشینی نہیں خریدی سوٹاہی ہے کہ ہم نے برکن موٹر وی انویسٹڈ ان پرموشن آئیو ٹکس گرلز ایڈیوکیشن اور اس طرح ہم نے وزیفہ مہانہ مقرر کیا اور ان کمپنیوں کو ہم نے ان کو نسلیک کیا ان کو ہم پیمنٹ دیتے تھے اور یہ بچیاں وہاں جا کر اور بچے وہاں جا کر یہ ہنر سیکھتے تھے اسی طرح سے ہم نے جو ابھی وائلنس اگینز وومن یہ پنجاب پہلا صوبہ تھا پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملتان سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا اور وائلنس اگینز وومن سینٹر بنائے ہم نے اور اس کا بہت خواتین کو دہات میں بے پناہ اس کا قسم میں بے پناہ فائدہ پہنچا جہاں پر زبان خاموش رہتی اور ظلم اور زیادتی ہوتی ہے مگر اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے آج جو چیلنجز ہیں پاکستان میں وہ سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ترقی کا خوشحالی کا ابھی آج آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی اریبیہ نے دو ارب ڈالر پاکستان کے سٹیٹ بینگ کے خزانے میں جمع کر آئے میں نے پشاور میں جب مجھے پتا چلا تو میں نے سعودی اریبیہ کا شکریہ دا کیا دل کی امیگ گہرائیوں سے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کر ساتھ دیا اور ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا بربور ساتھ دیا لیکن یہ کرزیں ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک کرزوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے یہ ہے وہ چپتا وہ سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں اور وہ مثالیں ہمارے لئے کافی ہیں ایک ایسی مثال ایسے ملک کی جو کو میں دینا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ایک وہ حقیقت ہے اس کو اگر سامنا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے وہ ملک ہمارے مشرق میں ہمساہ ملک ہے اور انیس سو اکانوے میں آخری مرتبہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور آج اس کی جو ترقی ہے اس زمانے میں پاکستان اور اس کا ایک مقابلہ تھا ٹیکسٹائل میں ہم ان سے آگے تھے سٹیل میں ہم ان سے آگے تھے ہمارا روپیہ اس کی قدر ان کے روپیہ کی قدر سے زیادہ تھی لیکن آج کوئی کمبرزن نہیں ہے اور یہ بہت دل کے لیے یعنی تیر سینے میں چھپتے ہیں جب اس طرح کی بات آدمی سوچتا ہے یا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میں اپنی یہاں پر انتہائی باوکار اور انتہائی قابل مہنتی اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ کہوں گا قوم کی کہ ہمیں اب رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا اور اس طریقے سے کہ ہم بین ڈالیں یا ہم بیٹھیں اور اپنے وقت ضائع کریں کہ جب فلان ہم سے آگے نکل گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اس طرح پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگی ہمیں اپنے حالات کو سمالنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا ماضی میں جھانگتے نہیں رہنا اس سے کچھ نہیں سبق ضائع ہوگا ماضی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں ایک قوم کی طرح ایک جاندار قوم کی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یہاں پر آپ نے وہ تصاویر دیکھی ان خواتین کی جو انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا they are great ambassadors of پاکستان کوئی سابق وزیراعظم تھی شہید ہو گئی کوئی پاکستان کی لیے تحریک میں انہوں نے بڑا کام کیا کچھ نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا بڑے مشہور گیت گائے and so and so forth میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو talent ہے پاکستان کے اندر جو capacity ہے بڑے بڑے یہاں پر یہاں پر بڑے بڑے آزان بیٹے ہیں great minds جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ضرورت ہے اس عمر کی کہ opportunities create کی جائیں اور ان کو پھر پوری طرح کا فائدہ حاصل کیا جائے میں بڑی معذت کے ساتھ اور بڑے عدب کے ساتھ ارس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو for example medical colleges ہیں پورے پاکستان میں ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں پڑتی ہیں بندے excel in medicine اور ایک student کے اوپر شاید آج آج چھت پانچ سات آٹھ سال پہلے سات آٹھ لاکھ روپیہ سرکاری medical school میں خرچہ ہوتا تھا over the span of their education اب میں خیال وہ دگنا دگنا ہوگا اگر آپ آستن بات کر لیں بیس لاکھ روپیہ یا پندرہ لاکھ روپیہ لگ رہا ہوگا ایک student کے اوپر اب وہ قوم کی بیٹیاں ایک انتہائی subsidize تعلیم حاصل کرتی ہیں of course داخلہ ماں پر merit میں پنجاب میں تو merit میں تھا اور مجھے یقین ہے باقی صوبے بھی اسی merit کو follow کر رہے ہوں گے لیکن جب وہ تعلیم حاصل کر لی تو اس میں سے کوئی شک نہیں کہ بیشمار قوم کی بیٹیاں ہستوالوں میں جاتی ہیں جا کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہیں لیکن ایسی تعداد بھی بھی کوئی کمی نہیں کہ وہ medical education حاصل کر کے شادی کر کے پھر وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں یا پر وہ کافی پینے ریسٹرن میں چلی آتی ہیں یہ ہے وہ issue جس کو ہمیں بڑی ایک خندہ پیشانی سے اور بڑے خوصلے کے ساتھ اس کو address کرنا ہوگا آج جہاں پر شہروں میں ہمارے خواتین جو ہیں بینکرز بھی ہیں پولیس آفسرز بھی ہیں آرمی آفسرز بھی ہیں اور پولیٹیشنز بھی ہیں سب کچھ ہے کوئی شک نہیں لیکن جب ہم ایک اوورال اس کے والیوم کی بینکرز جونٹ کی بات کرتے ہیں ونیو کمپیر دس آر ومن فوس ان دی ویلیجز تو دیکھئے وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ وہ میدان میں وہ وہاں پر جا کر گرمیوں میں سردیوں میں وہ جاگر پوری طرح ان کی جو ایک کلچر پورا حصہ ڈالتی ہیں اور کچھ نہیں تو گرمیوں میں وہ لسی اور مکھن دس گیارہ وجے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے خامن کے لیے وہاں جا کے لے کے جاتی ہیں تا کہ ان کو اینرجی ملے اور ملک کی ترقی میں پورا حصہ ڈال سو ان مان میں اور دی آر میکن وری پوزٹی کانٹریبوشن تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہاد کی اور قسموں کی خواتین جو ہیں اس حوالے سے ان کی جو ریشو ہے کانٹریبوشن کی نیشنل ایکانی میں نیشن ملنگ ایفٹس میں کمنڈبل میں کتن خدا نخواستہ کسی صورت بھی یہ نہیں بات کر رہا کہ شہر کی خواتین جو ہیں بہت میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ نے ایک دیکھ دیکھ اور ایک لمبی داستان ہے لیکن اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنے پاکستان کو ممتاز کروانا ہے اور اپنا ایک لوہا منوانا ہے تو پھر مردوں اور خواتین کو مل کر پاکستان ایکچول اپوچنٹی جو ہیں وہ ہمیں مہیا کرنی ہوگی سسٹم 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 یہاں پر کچھ تین چار گزارشات اور کرنا چاہوں گا یہاں پر شہداء کا ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ شہید جو پاکستان کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر وہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بجانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور دنیا سے کوچھ کر جاتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ احترام کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس سے بڑی جورت کی اس سے بڑی بہادری کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی لہٰذا ہم میں اپنی شہدہ کے خاندانوں کی ان کی تقریم ان کا احترام اور ان کی بودھ و باش کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا اس میں یہ بات رکھی گئی ہے لیکن میں نے جی طرح کہا کہ پچھلا ایک سال ان فننینشل ٹرمز اندہائی سخت گزرا ہے میں نے اپنی زندگی میں پورے پولٹیکل کیریئر میں اس سے زیادہ سخت اکنومک چیلنج میں نے کبھی دیکھا نہیں اس کی ایک تو فلٹز آئے لاسٹ یر بہت ڈیویسٹیڈنگ فلٹز تھے پھر ایک عالمی اکساد بزاری تھی میسیف انفلیشن ہوئی کمولٹیز کی وہاں پر یوکرین میں جنگ چڑ گئی تیل نہ ملا اندہائی مہنگا تھا گیس اندہائی مہنگی تھی تو یہ تمام جو ہیں عوامل انہوں نے مل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے رکھا پھر آئی ایم ایف سے بہت وقت لگ گیا نگو سیزن کا اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ وہ مہر اللہ بہت حد تک تیہ ہو گیا کل بارہ طریق کو آئی ایم ایف کے بورٹ بیٹھے گا اور دعا کیجئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے بورٹ میں یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے میں آپ کو صد کے دل سے کہہ رہا ہوں یہ انتہائی لمح فکریہ ہے کہ ہم کب تک آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے اور کب تک یہ زنجیریں ہمارے پاؤں میں بندی رہیں گی یہ اگر زنجیریں ہم نے کاٹنی ہیں اور توڑنی ہیں تو پھر ہمیں اپنی پوری جو اجتماعی صلاحیت ہے اس قوم کی اس کو بروئی کار لانا ہوگا اور تمام وسائل ہمیں اپنی نوجوان نسل اپنا تعلیم کے لیے ان کے قدموں میں نشاور کرنے ہوں گے اس کے بغیر یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ بات بالکل اپنے I can write this on my blood ابھی ہم نے کل ایک سیمینار کیا ہے زراد کی ترقی اور زراد کو آگے بڑھانے کے لیے انیس سو ساٹھ میں پاکستان جو ہے وہ وہاں پر ساٹھ میں ایک گرین نیولوشن آیا اور اس زمانے میں زراد نے بڑی ترقی کی اس کے بعد جو کچھ ہوا that is history کل ہم نے ایک پلان بنایا ہم نے اس کے نام ہے اور پاکستان ایکنومک ریکاوری پلان اور اس کے لیے ہم نے ایک شوٹ لسٹ کی ہے ہم نے کیونکہ ہر چیز میں ہم ایک دم نہیں کود سکتے وہ چیزیں وہ ایریاز جہاں پر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ایکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں ان کو ہم نے چنیا ان میں نمبر ایک زراد ہے نمبر ٹو ہماری ایکسپورٹس ہیں نمبر تین اس میں ہماری مادنیات ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے دی ہیں ٹریلینز اف ڈالرز نوٹ روپیز ٹریلینز اف ڈالرز کی خزانے پاکستان کے زمین میں متفن ہیں چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ پنجاب ہے سندھ ہے کے پی ہے ہر جگہ اپنا کانے ہیں اور میں کیا بتا ہوں گا آپ کو لیکن چاہے وہ آپ کا پنجاب کا چنوٹ کا خزانہ ہے آرین اوڑ کا یا بلوچستان کے خزانے ہیں ایک دھیلے کی ہم نے ابھی تک وہاں سے اپنا ریکاوری نہیں کی اور اربوں روپے قوم کے ضائع ہو گئے ہیں کائے کے اوپر لیٹکیشن کے اوپر جن کو ہم نے وہ دیئے اپنا کانٹکس کیے وہ وان بے اور دی ایدر وہ چیلنج ہو گئے انہوں نے جا کر باہر لیٹکیشن کی آر بیٹریشن ہمیں اربوں ڈالر کے تاوان ٹھک گیا اور ایک دھیلے کی ہم نے وہاں سے پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کوئی ایک دھیلہ نہیں کمایا this is how as a society as a collective entity we have suffered and who is responsible جو اس کے ذمہ دار ہیں بشمول میرے پہتر سال میں چاہے وہ سیاسی ذمہات ہیں یا military dictators سب اس میں شامل ہیں سب اس میں قصور بار ہیں لیکن as i said میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماضی میں جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے کی اسی طریقے سے جس طرح جاپان اور جرمنی جنگ دوئم میں بلکل وہ نیستو نابود ہو گئے کروڑوں لوگ لکمہ اجل بن گئے پچاس ساٹھ سال میں ڈی باؤنس بیک جرمنی بھی اور جرمن بھی کوئی نارشل پلین آیا بلکل لیکن اس کے بعد انہوں نے دن رات محنت کی دن رات اتنی محنت کی کہ اپنا تاریخ اس کی گواہ ہے آج جاپان اور جرمنی جو بلکل تو وہ کوئی جادو کوئی اپنا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو حکم میں نماز پڑھو اور نکل جاؤ رزق کی تلاش کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ایڈوکیشن کی سینٹرز بنائے انہوں نے جناب یونیورسٹیاں بنائی چاہے وہ ہامبوگ یونیورسٹی ہے جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی ہے اور انہوں نے ریسرس سینٹرز بنائے ہم نے ہماری جو مسلمانوں کی ہم نے مکبر بنائے بڑے بڑے اور ان کی یاد میں کچی فلاں ملکہ کی یاد میں کچی فلاں ملکہ کی یاد میں انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی انہوں نے ریسرس سینٹرز بنائے آج وہ کہاں کی کہاں نکل گئے یہ تاریخ کا سبق ہے میں زیادہ not here to deliver a sermon میری بہت ہی بڑی ہی نہایت آج جی سے یہ میری ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں اپنے آپ اور آپ کی خدمت میں آپ اس قوم کی عظیم سپوت ہیں آپ قوم کی یہاں بنمائیں بیٹھی ہیں بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بنانا ہے تو خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے چند دنوں میں اپنا کھویا مقام حاصل کر لے گا پروائیڈٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ it's not about you and me it should be about us تو پھر یہ پاکستان کسی کرز کا محتاج نہیں ہوگا یہ زراعت یہ مادنیات یہ دریاء یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے طرف لے جائیں گے میں آخر میں پھر یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خواتین you are the driving engine of پاکستان's economy our social program and our and building our society میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ پانچ ارب روپے یہ it's peanuts خدا کرے گا کہ ہمارے پاس وہ اتنے وسائل آئیں کہ ہم اپنے خواتین کی ان کی تعلیم ان کے social protection ان کے rights کے لیے ان کو opportunities مہیا کرنے کے لیے پانچ نہیں بلکہ پانچ ارب آپ کی خدمت میں نشاور کریں تو پاکستان ایک عظیم قوت بنے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا عامی حاصل ہو پاکستان پاکستان قائد اعظم thank you very much